آدمی ایک بیج روپ میں پیدا ہوتا ہے ایک بہت بڑی سمبھاونا لے گئے لیکن عام طور پر منوشے کا آنترک سنسار ایک گریگستان کی طرح رہتا ہے یہ ایک سندر بگیچہ بن سکتا ہے اسے بگیچہ بنانے کے لیے جو کچھ بھی آوشک ہے وہ تمہیں جنم کے ساتھ ہی پردان کر دیا جاتا ہے سب کچھ آوشک ہے تم کو دیا جاتا ہے لیکن اگر تم بیجوں کو خزانے کے ڈبے میں بند رکھتے ہو تو وہے فول نہیں بن پائیں گے اگر تم کبھی بھی آنترک کی دیکھ بال نہیں کرتے اگر تم کبھی بھی انر ورلڈ کی طرف نہیں مرتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جب تک تمہارا دھیان بہتر نہیں مرتا تب تک کچھ نہیں ہوتا حالی میں پایا گیا ہے کہ جب ہم کسی چیز پر دھیان دیتے ہیں تو کسی بھی پرکار کے وکاس بہاری یا آنترک کے لیے بہت مہتپوند تتوہ صدھ ہوتا ہے ایک بچے کو ماں کے دودھ کی عوشقتہ ہوتی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اسے ماں کے دھیان کی عوشقتہ ہوتی ہے اگر ماں کیول اسے شارعر ایک پوشن دیتی ہے اور کوئی انہیں دیکھ بال نہیں کرتی اگر بچے کو لگتا ہے کہ اسے اپیکشت کیا جا رہا ہے اندیکھا کیا جا رہا ہے تو اس کا وکاس رک جاتا ہے وہ آتما وشواس کھو دیتا ہے وہ جیون کا ادیش ہی کھو دیتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ بیکار ہے اس کی کوئی عوشقتہ نہیں ہے ضرورت ہونا سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے بینا اس کے آرام دائیک واترورن کے بینا کچھ بھی وقصت نہیں ہو سکتا انہوں نے پایا ہے کہ پودوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے آپ دو پودوں کو ایک ہی اکار کا ایک ہی مٹی میں انہیں ایک ہی پوشن خاد رسائن سب کچھ دیں سب کچھ دے سکتے ہیں کوئی انتر نہیں ہوتا کوئی انتر نہیں ہوتا ہے سوائے ایک کے ایک پودے کے ساتھ پیار اور بہت دھیان رکھیں اور دوسرے کے ساتھ کیول ایک نرس بنیں ایک کے ساتھ ایک ماں بنیں دوسرے کے ساتھ کیول ایک نرس بنیں سب کچھ دیں لیکن کوئی دھیان نہیں کوئی پیار نہیں کبھی ایک ہیلو نہیں اور دوسرے پودے کے ساتھ تھوڑی باتشیت کریں اسے تھوڑا گلہ لگائیں اسے چومیں اور تم آج چہرے چکت ہوگئے کہ دھیان دیئے گئے پودے کا وکاس تیجی سے ہوتا ہے واسطہ میں کچھ ہفتوں کے بیتر یہ اپیکشت پودے کے آکار کا دو گناہ ہو جائے گا یہ بڑے فول اور بڑے فل لائے گا حالکہ یہ بول نہیں سکتا یہ تمہیں دھنیواد نہیں کہہ سکتا یہ اس کا دھنیواد کہنے کا طریقہ ہے وہ بڑے فول اور بڑے فل پریابت ثبوت ہیں کہ سنچار ہو گیا ہے کہ پودے نے گہرائی سے محسوس کیا ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ بال کرتا ہے آنترک دنیا میں بھی وہی ہوتا ہے اگر ہم اپنی انر لائف پر دھیان نہیں دیتے تو گلتی ہماری ہے ہم نے اس کی کوئی دیکھ بال نہیں کی ہے جب انر جرنی شروع ہوتی ہے تو تمہارے جیون میں ایک نئی دیکھ بال کی شروع بات ہوتی ہے تم اپنی آنترک آوشکتاؤں کے پردی سچیت ہو جاتے اور سب سے مہترپن بات ہے دھیان اپنے سویم کی کینجر کو آتھیک دھیان دو جب بھی تمہارے پاس سمیہ ہو تو پوری طرح سے ودا لے لو اس دنیا کے بٹن کو سوچ آف کر دو اور اس کے بارے میں بھول جاؤ اپنے کینجر پر اپنا سارا دھیان اور پریم لے جاؤ اور جلد ہی تم دیکھو گے کہ تمہارا فول کھلنا شروع ہو گیا یہ تمہاری ایک چھوٹی سی بگیا کی طرح ہے ایک طرح کی بھیتر کی کھیتی اور یہ عدبود آنند لاتی ہے کیونکہ جب تم اپنی کھلاوٹ کو ہوتا دیکھتے ہو تو بھیتر ایک سنتوش اور آنند کا آنوبہ ہوتا ہے کہ جو موکہ جیون نے تم کو دیا تھا وہ تم نے ویرت نہیں جانے دیا کہ تم نے یہ opportunity miss نہیں کی کہ تم نے اس جیون کا سعی اپیوگ کر لیا پرنام